بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس اور یوکرین کی جو جنگ جاری ہے اس کی تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں انڈین فوجی جو یوکرین میں لڑنے گئے تھے ان کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے جس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اسی طرح روس کی فوج نے چار پلانز بنائے ہیں اور کیف کو اب انہوں نے مکمل طور پر فائنل کر دیا ہے کہ گرا دینا ہے وہاں پر بہت زیادہ فائرنگ اور مارٹر گولے گرائے جا رہے ہیں جبکہ فوجی تیزی سے وہاں سے ہجرت کر کے نکل چکے ہیں جبکہ روس نے بائیڈن سمیت تیرہ امریکی حکام پر روس میں داخلے پر پابندی آئد کر دی ہے ان تمام خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام سب سے پہلے انڈین آرمی کے حوالے سے بات کر لیں یوکرین ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ اگر کوئی دوسرے ملک کے طالب علم آ کر پڑھتے ہیں تو وہ بھارتی سٹوڈنٹس ہیں انڈین سٹوڈنٹس وہاں پر بہت بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں انڈین طلباء کی تعداد بیس ہزار کے قریب ہے یوکرین میں جب یوکرین کے اندر یہ جنگ لگی تو بہت سارے انڈین سٹوڈنٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے ملک چلے جائیں گے اور یہاں سے کسی بھی صورت نکل جائیں گے لیکن کچھ سٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے وہاں پر فوج میں جانے کا فیصلہ کیا ایسا نہیں کہ یوکرین آرمی جوائن کر لی لیکن وہاں پر ایک نیجی ملیشیا میں شامل ہو کر کرتے تو اس ملک کی جانب سے اس پر ترقید کی جانی چاہیے تھی مگر انڈین گورنمیٹ کی طرف سے اس کی حوصلہ افضائی کی گئے بھارت میں اس پر بڑا مختلف رد عمل آیا اور لوگوں نے تعریف کی اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلتا رہا کہ بھارت کے طلباء ملیٹنٹ کے طور پر روس کے خلاف لڑ رہے ہیں اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے جو طلباء وہاں پر فوجی لباس پہن کر گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم روس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے اور روس کو تحس نیس کر دیں گے اب وہی انڈین طلباء رونے لگے ہیں اور میڈیا پر اپیلیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے اب آپ دیکھیں کہ اس سے الٹا نیک نامی ہونے کی بجائے انڈینز کی بدنامی ہوئی ہے ہمارے چینل پر کیونکہ بہت سارے انڈینز بھی ہیں جو یہ چینل دیکھتے ہیں وہ ہماری اس بات سے ایگری کریں گے کہ یا تو وہ ملٹری کو جائن نہ کرتے تو پھر جام کر لڑنا چاہیے تھا تو اس سے بھارت کی بدنامی ہوئی ہے کہ اب وہ لوگ جو ایڈین فوجی بنے تھے ایڈین واپس آنے کے لیے رو رہے ہیں ان طلباء میں تامل نادو کا انجینرین کا طالب علم بھی ہے جس کی تصویر اس وقت میڈیا پر آ رہی ہے بہت سارے ایڈینز اس وقت اس جنگ کے لیے گئے ہیں یکرین کی حالت جنگ سے متاثرہ ملک شام جیسی ہو چکی ہے کیف کی طرف سے لڑنے کے لیے امریکی، ہسپانوی، برطانوی، ڈینش، انڈین بیس ہزار سے زائد یورپی فوجی اس وقت محاذ جنگ پر موجود ہیں یکرین کو نیا عالمی محاذ جنگ بنائے جانے کے بعد روسی صدر پیوٹر نے خصوصی حکامات کے تحت شام اور عرب ممالک سے بھی قرائے کے جنگجوں کو بھرتی کرنے کے حکامات دیئے ہیں اطلاعات ہیں کہ جنگی محاذوں پر چیچن، شامی، لیبیائی اور روس نواز دیگر ہزاروں جنگجوں نے ہتھیار سنبھال لیے ہیں لیبیا میں کارگزار روسی پرائیویٹ ملیشیا ویگنر نے اپنے ذرائع سے لیبیائی خطے سے چار ہزار جنگجوں بھرتی کر لیے ہیں جبکہ شامی حکومتی سطح پر پیوٹر سے دوستی نبھانے کے لیے سولہ ہزار آزمودہ شامی جنگجوں کو میدان جنگ میں لیا گیا ہے یکرینی میڈیا کا کہنا ہے کہ روسی مشنری، اسکری گروپ ویگنر کی جانب سے بھرتی کیا گیا ہے سپیشل دستوں نے دارالحکومت ٹیپ کے اطراف پوزیشن لی ہوئی ہے اور یہ گروپ سے روسی کمانڈرز کے متحد کام کر رہے ہیں اور کم از کم چار حملوں میں یکرینی صدر ولادی میر زیلینکسی کو ہلاک کرنے کی کوشش کر چکے ہیں جس کی وجہ سے صدر کو نامعلوم مقام پر شیلٹر میں رکھا گیا ہے آرمی جریدے میڈلیسٹ آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ یکرینی حکومت نے یورپ اور امریکہ میں کار گزار اپنے سفارت خانوں کی مدد سے ان ممالک کے جنگ جوہوں کو رضا کرانا طور پر بھرتی کے لیے کوششیں تیز کرنے کے حکامات دیئے ہیں اس سلسلے میں جریدے کا کہنا تھا کہ جنگ جوہوں کو پسے پردہ اچھی خاصی پیشکشیں کی جارہی ہیں جبکہ روسی مشنریز اور پرائیویٹ اسکری کنٹریکٹرز نے بھی ڈالروں کے عوض جنگ جوہوں کو روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ کی آفر کی ہے تو اسی بھاری معافضے کے تحت یہ جو بھارتی طلبات ہیں اسی لالچ میں انہوں نے اس ملیشیا کو جوہے وہ جوائن کیا تھا لیکن اس کے بعد جو رد عمل سامنے آیا ہے اور جنگ کو انہوں نے دیکھا ہے تو اس کے بعد ان کے رونے کی ویڈیوز جوہے اس وقت سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں دوسری جانب روس نے یوکرین کے دارالحکومت کرتے ہوئے اپارٹمنٹس اور ایک سبوے سٹیشن کو تباہ کر دیا ہے جبکہ دو ہزار کاروں میں سوار شہری ماریو پول سے ایک انسانی رہ داری کے ذریعے شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں ان انخلاع کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شدید محاصرہ شدہ بندرگاہ سے اب تک کا سب سے بڑا انخلاع ہے اے پی کے مطابق سفارتی محاصر پر روس اور یوکرین کے درمیان ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کا ایک اور دور شروع ہوا ہے جبکہ یوکرین کی دہلیس پر شمالی اوکیانوس کے معایدے کی تنظیم کے رکن پولینڈ سمیت تین یورپی ممالک کے رانماؤں نے یوکرین سے حمایت کے لیے ایک جرت مندانہ اقدام کرتے ہوئے یوکرین کے دورے کا منصوبہ بنایا ہے جنگ کے نتیجے میں ملک سے بے گھار ہونے والے افراد کی تعداد تیس لاکھ ہونے کے ساتھ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ گولہ باری سے پہلے پورے کیپ میں بڑے دھماکے ہوئے جبکہ روس کا دار الحکومت پر حملہ زیادہ منظم اور شہر کے مرکز کے قریب ہوتا دکھائی دیا یوکرین کے صدر ولادی میر زیلیکسی کا کہنا ہے کہ شہر میں چار کسیر المنزلہ امارتوں پر حملے کیے گئے اور درجنوں افراد ہلاک ہوئے گولہ باری سے پندرہ منزلہ اپارٹمنٹ کی امارت میں زبردست آگ بھڑک اٹھی جس کے ساتھ ہی ریسکیو کی کوششوں کو تیز کیا گیا ناظرین اکرام روس کے حملے کے بیسویں روز حملوں میں کیف کے ایک مغربی زلے کو نشانہ بنایا گیا جس سے نسبتاً اس سکون میں خلل پڑا جو جنگ کے ابتدائی دنوں میں ماسکو کی افواج کی جانب سے ابتدائی پیش قدمی کو روکنے کے بعد واپس لوٹا تھا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یوکرین میں سات سو کے قریب شہریوں کے مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ اصل تعداد شاید اس سے کہیں زیادہ ہے فاکس نیوز کے فوٹوگرافر اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی گاڑی کیف کے محاذ مضافات میں آگ کی زد میں آگئی وہ دو روز کے دوران یوکرین میں مارے جانے والے دوسرے صحافی ہیں دوسری جانب پولینڈ جمہوریہ چیک اور سلوینیا کے رانما سیکیورٹی خطرات کے باوجود ٹرین کے ذریعے دورے پر کیف کے لیے روانہ ہوئے ہیں یورپی یونین کے حکام کا کہنا تھا کہ اس دورے کو ستائیس ممالک کے بلوگ کے دیگر عراقین نے منظور نہیں کیا چیک وزیر آزم کا اپنے ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ اس دورے کا مقصد یوکرین اور اس کی آزادی اور آزادی کے لیے یورپی یونین کی واضح حمایت کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ سولینیا کے ساتھی وزرائے آزم اور پولینڈ کے وزیر آزم کے علاوہ پولینڈ کے ڈی فیکٹو لیڈر بھی شامل ہیں ناظرین اکرام اگر ماریو پول کی صورتحال کی بات کی جائے تو شہریوں کو محفوظ مقامات پر لانے اور امداد پہنچانے کی نئی کوششیں ملک بھر میں جاری ہیں ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً ستر بسوں میں روسی سرحد کے قریب شمال مشرقی صوبے سومی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام جاری کیے ہوئے ہیں سب سے مایوس کن حالات میں ایک چار لاکھ تیس ہزار لوگوں کے جنوبی شہر ماریو پول میں ہے جہاں حکام کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے سے جاری محاصرے میں دو ہزار تین سو سے زائد افراد حلاق ہو چکے ہیں اور رہائشیوں کو خوراک پانی گرمی اور عدویات کے لیے جدو جہد کرنا پڑ رہی ہے ناظرین اکرام جب روس نے تین ہفتے قبل جنگ کا آغاز کیا تھا تو یوکرین کے دار دارالحکومت کو حملے کے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور رہائشی سبوے سٹیشنوں میں سو گئے یا بھاگنے کے لیے ٹرینوں پر چڑ گئے لیکن جیسا کہ روسی جارہیت میں کمی آئی کیف نے نسبتاً خاموشی دیکھی امریکی حکام نے بتایا کہ روسی افواج شہر کے مرکز سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور تھی حالیہ دنوں میں کیف کے مضافات میں لڑائی میں شدت آئی اور دارالحکومت کے اندر فضائی حملے کے سائرن سنے جا رہی ہیں پندرہ منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت میں آگ لگی ہے جبکہ فائر فائٹرز لوگوں کو بچانے کے لیے سیڈیوں پر چڑ رہے تھے حملے نے عمارت کی کئی منزلوں کو متاثر کیا ہے ایک فائر فائٹر کا کہنا ہے کہ کل رات ہم نے ایک آگ بجھائی آج دوسری یہ بہت مشکل صورتحال ہے لوگ مر رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں